اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں ساکب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیکسلا ویلاؤکس جے تو سب کو رمضان مبارک رمضان شریف کے پندرہ سے سولہ روزے گزر چکے ہیں اور نماز جمعہ کے لئے گیا تھا وہاں پہ مولانا حبیب و رحمان صاحب دامت برکاتہ مالیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا قرآن شریف کی عظمت کے بارے میں کہ قرآن شریف کو مسلمان کتنا پڑھتا ہے اور کتنا اس کی دیکھ بال کرتا ہے اور روزانہ کے اعتبار سے اس کو کتنا پڑھتا ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیا واقعہ بیان کیا اور اس کے اندر کیا بات کی ہے پھر میں نے ایک آئی بھی ترسالہ اس کا واقعہ واقعہ میں رفت پڑا ہے کسی ملک میں غالبا غالب کا کوئی عرب کنٹری ہے وہاں کا کوئی ملک اس کا واقعہ ہے وہاں کا بامول رمضان المبارک میں جو مسلم کا امام صاحب ہوتا ہے اس کی دعوت کرنے کا بامول تھا یہ وہاں کی لوگوں کی باتیں ہیں کہ روزانہ کوئی کوئی دھر والا امام صاحب کی رمضان میں افتاری کا اقتمام کرتے ایک دفعہ کسی مسلمان نے امام صاحب کو گھر میں بھولایا کھانا کھلایا کھانا کھانا کھانے کے بعد امام صاحب گھر سے چلے گئے تو جو اس کی گھر والی جی وہ کمرے میں آئی اس کمرے کو صاف کرنے کے لئے بردن دسترخواد اٹھانے کے لئے تو سفائی کی وہاں پر انہوں نے کوئی راقم رکھی تھی دس ہزار لاکھ دو لاکھ کتنی بھی تو وہ گھر والی نے وہ راقم تلاش کی تو وہاں پہ کوئی راقم نہیں بھی پیسے نہیں بھی خاوات سے پوش کی ہے یہاں پہ میں نے پیسے رکھے تھے تو وہ پیسے آپ نے تو نہیں اٹھائے خاوات کے لئے گا میں نے تو نہیں اٹھائے بی بی کہنے لگی اس گھر میں مولی صاحب آئے ہیں میں آئی ہوں اور کھانے میں آپ شریف تھے چھوٹنا بندہ اس کمرے میں نہیں آیا وہ پیسے کہاں چاہے تھے تو کافی دیر آپ اس میں سوچ لے رہے ہیں پھر آپ اس میں خود کو ایک پیسرہ کر لیا میاں بی بی نے پھل کر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بغیر تحقیق کے بغیر کسی نریج کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم خود نظریات کو پائم کر لیتے ہیں اچھا ہوں نے یہ کیا ہوگا اچھا ہوں نے ایسا کہا ہوگا پوچھنے کی نومت نہیں آگی توپیق نہیں پھلکی ہے خود نے نظریات کو پائم کر لیتے ہیں شاید مولی صاحب نے ایسا کہا شاید مولی صاحب نے ایسا کیا ہوگا بل مولی صاحب صرف بنا کے پوچھ لیتے ہیں تو خیال میہ بی بی سرد روڑ کے بیٹھے اور اس ندیرے پر پہنچے چونکہ اس گھر میں مولی صاحب بھی آئے تھے میں بھی آیا ہوں اور میری اہلیے بھی آئی ہیں میری میری اٹھائے میں خود ہی عقیق کر لیا کہ بھائیے پیسے مولی صاحب نے چوری کریے مولی صاحب پر بغیر تحقیق کے چوری کا اقزام لگ گیا اور تیر کے اندر مولی صاحب کے بارے میں اتنا پر اتنا دا دے اب اس آدمی کا مولی صاحب کے ساتھ بڑھا اچھا تعالق کا سلام دعا دی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے بھی چھوڑ دی والیہ کے باتے نماز دعا کیلئے پڑھتے ہیں بل سب کے لئے کوئی پڑھتے ہو بہرحال ایک سال گزر گیا یہ آدمی مولی صاحب سے بھی نہیں ملا سلام بھی نہیں کی جیسے ہمارے آنا ہوتا ہے کوئی غلط میں بھی پیش آتی ہے تو مولی صاحب کو دور سے دے کے آپ میں راستہ بدل دیتا ہے تو خیال اس آدمی نے بھی راستہ بدلنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ مولی صاحب چھوڑ ہے والا کے باتے جا کے کوچھ دے ہو جاتے سال گزر گیا دوبارہ رمضان کا مہینہ آ گیا بی بی نے پھر مشورہ کیا کہ بھائی مولی صاحب کی دعوت کرتی چاہیے یا نہیں کرتی چاہیے پچھلے ساتھ مولی صاحب گھر کا سفایا کر کے چلے گے تو کابیرین مشاورت یہ بات دونوں اس بات پر متفق ہو گئے چلو مولی صاحب کی دعوت کر لینی چاہیے کارے پیسے دیکھئے ان کو ضرورت ہوگی ابھی تک عقل ٹھیک نہیں ہوئی ہے پھر بھی انسان مولی صاحب کو ہے باہر آل یہ آدمی مولی صاحب سے ملتا ہے سلام کرتا ہے حال آوال پوچھتا ہے کہتے مولی صاحب آج شام ہمارے کر آپ کی دعوت دے مولی صاحب میرے دے بلکل آئی کے اس پر اس آدمی نے کہا مولی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ایک سال ہو گیا میں آپ سے ضرور ہوں سلام دوار تک میں آپ سے نہیں ٹکتا ہوں کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہنے لئے بھائی میں خود مسروح ہوتا ہوں میں نے اس چیز پر کبھی توجہ نہیں دی آپ کچھ سے کیوں ضرور ہوئے کہنے لئے کہ مولی صاحب کچھ سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی رمضان میں آپ نے کھانا کھانا ہی کے بعد ہمارا کھانا بھی کھایا اور سال ہمارے پیسے بھی چوری پرکتے لئے اس لئے میں آپ سے جو رہا ہوں اس پر مولی صاحب رونے رہے اس آدمی نے کہا مولی صاحب رونے کی بات نہیں خیال ہے آپ کو ضرورتوں کے گھر میں بچے ہیں اس لئے آپ نے لے لیو ہم نے بات کو دیا فرمانے لگے بھائی میں اس وجہ سے نہیں رہا ہوں کہ میں نے پیسے چوری کے یا آپ نے پیر اپر چوری کا اعزام لگایا رو اس بات پر رہا ہوں جب میں کھانا کھا کے آپ کے کمرے سے نکلنے لگا تو وہ پیسے دیچے پڑے ہوئے تھے ان پیسوں کو اٹھا کر میں نے قرآن مجید پر رکھ دیا تھا اور اس نیت سے رکھا تھا یہ مسلمانوں کا گھر ہے روزانے کی بجا تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی ہوگی ظاہر باتے سوہ شام قرآن مجید بولے گے تو آپ نے پیسے یہاں سے اٹھانے کے پیسے تو میں نے قرآن مجید پر رکھ کے لائے ہوں روز بات پر رہا ہوں مسلمانوں کا گھر ہے رمضان کا مہینہ ہے دوسرا رمضان گزرنے والا ہے اس قرآن کے اندر قرآن مجید کو ایک دپا گی نگی کھولا کر آئے اس بات پر رو رہا ہوں بیر محسنم قائد رسول کو ہمارا بھی یہ علمیہ ہے رمضان و مبارک میں برکت کے لئے چھوڑی سی تلاوت ہوگی ہے پھر پیسے رمضان ہمارے قرآن کے اندر قرآن کو نگی کھولا جاتا ہے پھر پر پرکتے کہاں سے آئیں گی اللہ کی طرف سے رحمتے کہاں سے آئیں گی اس لئے رمضان کا مبارک مہینہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور قرآن مجید کا زیادت سے زیادت تلاوت کا معمول بھی رکھتا ہے اللہ عزیز شاہد و عوال کی توفیق قطع فرمائے